اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آج بن رہی ہے کریمی چکن ہنڈی اور بہت ہی ایزی وی ٹوک ہے بڑی جلدی جلدی بن جاتی ہے اور ذائقے میں بہت ہی زبردست ہے کیسے بنتی ہیں چلے دیکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آج میں بنا رہی ہوں چکن ہنڈی جس کے لئے میرے پاس ہے ون کے جی چکن اور دو ادر میڈیم سائز کے پیاس لہسن ادرک اور چار ادر ٹوماتر اور ہری میرچے سب سے پہلے آئل میں کھڑا مسالہ ایڈ کر دیا اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے پیاس پیاس ہلکا براؤن ہو جائے گا تو ہم اس نے ایڈ کر دیں گے لہسن ادرک ون ٹیبل سپون پھٹا ہوا تھوڑا سائز سے ساٹے کریں گے ہلکا ستکانی ہے زیادہ نہیں اب ہم اس نے ایڈ کر دیں گے چکن لہسن اور ادرک کے ساتھ ہم چکن کو اچھے طریقے سے بھون لیں گے کلر چینج ہونے تک ہم اسے اچھے سے بھون لیں گے تاکہ اس میں لہسن اور ادرک کی خوشبو آ جائے اس طریقے سے پکانے سے چکن ہنڈی بہت جلدی بن جاتی ہے اور بہت ہی ٹیسٹی بنتی ہے اب یہ دیکھیں پانچ منٹ کے لیے میں نے اسے کھکر کو بند کر کے رکھا ہے اور اس کی ماشاءاللہ سے اتنی اچھی یہ ہاپ کھک ہو گیا ہے ہاپ دن ہو گیا ہمارا چکن یہ دیکھیں اب یہ میں نے لیسن ادرک اور پیاز کے ساتھ ہی چکن کو پکایا ہے اب ہی تک اب ہم اس نے انگریڈینٹ سیٹ کر دیں گے کڑائی گوشت مسالہ نیشنل والوں کا ون ٹیبل سپون اور ہلدی ہاف ٹی سپون اور سرک لال میرچ پاورڈر ون ٹی سپون گرم مسالہ پاورڈر ہاف ٹی سپون اور سوکہ دھنیا اور سفیز زیرہ کٹا ہوا ون ٹیبل سپون اور ہاف ٹی سپون نمک اٹ کریں گے اب آنچ تیز کر دیں گے کیونکہ ہمارا ہاف پک ہو چکا ہے چکن اب مسالوں کو ہم تیز آنچ پر پانچ منٹ کے لیے اچھے طریقے سے چکن میں بھون لیں گے دیکھیں مسالے ہمارے اچھے سے بھون چکے ہیں اور اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے ہری میٹ اور ٹیماتر کا پیسٹ ٹیماتر کا پیسٹ ایڈ کر کے ہم اسے مزید پانچ منٹ تک بھونیں گے یہ دیکھیں ہماری چھیکن ہانی بل کو ریڈی ہو گئی ہے بھون گئی ہے مارشلہ سے اور دیکھیں کتنی جلدی بنی ہے کتنا آسان طریقہ اور کتنی مزیدار بن گئی ہے اب ہم اسے پانچ منٹ کے لیے دم پر رکھیں گے جسٹ پانچ منٹ کے بعد کریمی چکن ہانڈی کا کیپ اپن کر کے میں نے دیکھا تو ماشاءاللہ سے بہت ہی اچھی خوشبہ آ رہی تھی اور ہماری چکن ہانڈی رڈی ہو جاتی تھی آپ ہم اسے ایڈ کر دیں گے کریم یہ دیکھیں کریم ایڈ کرنے سے کتنی یمی لک آ رہی ہے ماشاءاللہ بردست قسم کا ٹیسٹ اور لک بھی بہت زیادہ کریمی ہے زبردست قسم کی یمی اب ہم اسے مزید دو منٹ کے لیے بھینیں گے تاکہ کریم بھی اچھے سے رچ بس جائے اور اس کا ٹیسٹ بھی آ جائے اچھے سے اس کو مزید یمی بنانے کے لیے میں اس میں ایڈ کروں گی مزید تھوڑی سی کریم اور ایڈ کروں گی جس سے اور زیادہ اچھی لک آ جائے گی اور کریمی بن جائے گی بہت زبردست ٹیسٹ آ جائے گا اور اس کے بعد ہماری چکن ہانڈی بلکل ریڈی ہے اور اب ہم اسے سرف کریں گے سرف کرنے کے لیے پھر میں ایک بال میں نکال لیا اور اس کے اوپر میں نے گارلیک ایڈ کر دیا اور پھر اس کے بعد میں نے اس کے اوپر کریم ایڈ کی جس سے تو بہت ہی پیارا لک آ گیا تو آپ بتائیں آپ کو کیسے لگی میری جھٹ پٹ بننے والی چکن ہانڈی کریمی یمی قسم کی اگر اچھی لگی ہے تو لائک اینڈ کومنٹ ضرور کریے گا اور اگر میرے چینل پر نیو ہیں تو کائنڈلی سبسکرائب بھی کر دیجئے گا چلے ملتے ہیں نیکس ٹائم نیکس ویڈیو کے ساتھ اپنا خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اوکے لافیز بابائے ٹیک کیر اللہ کی امان میں رہیں ہمیشہ ملتے ہیں